موسیقی اگر آپ اس میں ایک چھوٹا سا وظیفہ کر لیتے ہیں ان تین دنوں میں اگر آپ ایک چھوٹا سا عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ حضو جل اس کی برکت آپ کو پوری زندگی نصیب ہوگی آگے بڑھنے سے پہلے بس ایک گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میبیل آئیکن بھی ضرور دبا دیں موزد سامین اکرام آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو تین شعبان چار شعبان اور پانچ شعبان کا عمل بتاؤں گا تینوں دن آپ کو ایک چھوٹا سا عمل کرنا ہے ایک چھوٹا سا وظیفہ کرنا ہے یہ عمل عورتیں بھی کر سکتی ہیں مرد بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں اور مسجد میں بھی کر سکتے ہیں یہ عمل کسی بھی چیز کے لیے آپ کر سکتے ہیں کوئی بھی مقصد ہو کوئی بھی حاجت ہو کوئی بھی مشکل آن پڑی ہو قرضہ ہو اولاد کے لیے ہو شادی کے لیے ہو یعنی کہ جو جو چیزیں آپ کو چاہیے ہو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس وظیفے کی برکت سے عطا فرمائے گا اور اس وظیفے کی برکت سے آپ پورے سال اللہ تبارک و تعالی کی رحمت میں گھرے رہیں گے عمل کس طرح سے کرنا ہے وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے وہ بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ کو وضو کرنا ہے وضو کرنے کے بعد کسی پاک جگہ پر آپ بیٹھ جائیں گے بیٹھنے کے بعد شروع میں صرف تین مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تین مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد کا سورہ اکیس مرتبہ ٹوئنٹی ون ٹائم اکیس مرتبہ پڑھیں گے پڑھنے کے بعد پھر آخر میں آپ کو تین مرتبہ درود پاک پڑھ لینے ہیں یہ آپ کا ایک دن کا عمل ایک دن کا وظیفہ مکمل ہو گیا یعنی تین تاریخ کا وظیفہ مکمل ہو گیا چاہے آپ رات میں یہ وظیفہ کریں چاہے آپ دن میں کریں کسی بھی وقت کریں لیکن پورے چوبیس گھنڈے کے اندر ایک مرتبہ یہ عمل ضرور کر لیں تین تاریخ کا آپ کا یہ وظیفہ ہو گیا اسی طریقے پر تین مرتبہ شروع میں درود پاک اکیس مرتبہ ٹوئنٹی ون ٹائم سورہ اخلاص یعنی قلوہ اللہ احد کا سورہ اور پھر آخر میں تین مرتبہ درود پاک چار تاریخ میں ابھی آپ کو اسی طرح سے وظیفہ کرنا ہے دو دن آپ کے مکمل ہو گئے جب پانچ تاریخ آئے گا تو پانچ تاریخ میں بھی آپ کو اسی طرح سے وظیفہ کرنا ہے عمل کرنا ہے جو طریقہ بتایا گیا پانچ تاریخ کے دن وظیفہ مکمل ہونے کے بعد جب آپ عمل مکمل کر لیں مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے جو بھی آپ کے دل میں خواہش ہے جو بھی مراد ہے مقصد ہے جس حاجت کے لئے آپ نے یہ عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ حاجت پیش کریں گے انشاءاللہ عز و جل کچھ ہی دنوں میں آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی اللہ تعالیٰ آپ کے مراد و مقصد کو کامیاب کرے گا امید ہے آپ سبی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے الویدہ اللہ حافظ